اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہی ہوکے سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو یہ میں آج آپ لوگوں سے ایوننگ روٹین شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ اثر کے بعد کا ٹائم ہے اور میں جو ہے نا پودوں کو پانی لگا رہی ہوں یہاں پہ یہ ہمارا چھوٹا سا گراؤنڈا گھر کا تو یہ جو ہے مسمی کا پودا ہے اور یہاں پہ یہ جو چھوٹے والا ہے یہ لیمو کا ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے سے لیمو بھی لگے ہوں ہیں تو یہ جو ہے اس طرف یہ گلاب کا ہے تو بس یہ میں نے خود ہی گراؤنڈ صاف کیا کیونکہ مالی نہیں آ رہا تھا کافی دنوں سے تو اس وجہ سے کہ کافی بھاس ہوا ہوا تھا ہمارا تو میں نے خود ہی اس کو صاف کی اور یہ ہمارے تین نننے مننے سے گملے ہیں بس یہ ہی رہ گئے ہیں یہ بھی بلکل خوشک ہو گئے تھے یہ اب ہفتہ ہو گیا ان کو پانی لگاتے ہیں روزانہ تو اب یہ تھوڑا ٹھیک ہو گئے ہیں ان کی بھی میں نے آگ گوڑی وغیرہ کیا ہے تھوڑی بہت تو بس یہ ان کو میں پانی لگا رہی تھی یہاں پہ اور بچوں کے یونی فرم دھو کے جو میں نے لٹکائے ہوئے تھے باہر تو یہ جو میں اس دن بزار سے لے کی آئی تھی یہ موبائل سٹینڈ یہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے یہ بڑا پیارا لگ رہا تھا یہاں پہ اور اس کی جگہ بھی یہاں پہ صحیح سیٹ ہو گئی تھی اور یہ یہاں پہ پہلے سے ایک پینٹنگ لگی بھی تھی تو یہ چھوٹی سی جو ہے نا ہماری یہ میں نے یہاں پہ لگا لی تھی اس میں ضرورت کی کافی چھوٹی چھوٹی سی اتنا چیزیں رکھ لیں تھی میں نے جو ادھر بکھری ہوتی ہے نا وہ بچے بھی نہیں چھوڑتے نکال کے تو ادھر پھینک دیتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پہ لگا لی تھی تو یہ جو ہے نا ہماری وال جو ہے نا بڑے خوبصورت ہو گئی تھی یہاں پہ پینٹنگ کے ساتھ یہ میں نے لگا دی تھی نا دونوں تو ایک یہ جو ہے ریکس ہے یہ میں نے یہاں پہ لگا دیا تھا تو یہاں پہ میں جو ہے نا چائے بنا رہی ہوں شام کی چائے شام کو ہم تھوڑی تھوڑی پیتے ہیں بہت زیادہ نہیں پیتے تو اس لئے جو ہے نا میں آدھا آدھا کپی بناؤں گی صبح ناشتے میں ہوتا ہے زیادہ چائے کا شام کو تو اتنی زیادہ طلب نہیں ہوتی اور میں تو ویسے بھی کم چائے پیتی ہوں تو اس لئے میں شام کو جوانا آدھا ہی کپ چائے کا پیتی ہوں بس ایک فورمیلٹی پوری کرنے ہوتی ہے تو بس ہم لوگ چائے پی رہے تھے اساعت میں میں نے رومیسہ کو بٹھایا ہوا تھا ہوم ورک کے لیے تو یہاں پہ رومیسہ ہوم ورک کر رہی تھی رومیسہ کو ہوم ورک کروانا بڑا مشکل کام ہے پڑھتی نہیں ہے پڑھنے کے لیے بڑا مشکل اس کو جوہنا بٹھانا پڑتا ہے تو بس یہاں پہ اس کو ہوم ورک کیلیے بٹھایا ہوا تھا اور میرا بھی کافی کام پڑا تھا شام کا تو میں نے برطند ہونے تھی تو میں کچن میں آگئی تو یہاں پہ میں برطند ہو رہی ہوں بس جلدی سے برطند ہو کہ میں کچن ساف کرلوں گی اور اس کے بعد میں پھر کھانے کی تیاری کروں گی شام کے کھانے کی تو یہاں پہ میں نے پھلے آٹا گھوننا تھا کیونکہ پھر آٹا گھوننے والا پڑا تھا تو میں نے کہا پہلے آٹا گھون دیتی ہوں اتنا میں آٹا گھون دیتی ہوں شام کے ٹائم کے جو ہے نا وہ اگلے دن دوپہر تک چل جائے کیونکہ بار بار جو ہے نا پھر نہیں گھوندا جاتا تو ایک ہی دفعہ جو ہے نا میں گھون دیتی ہوں تو آٹا گھون کے میں نے رکھ دیا تھا اس کے پاس سبزی جو ہے نا میں نے کارٹ کے پہلے سے رکھی ہوئی تھی تو بس یہاں پہ بنانی تھی یہاں پہ میں آج بھنڈیاں بنا رہی ہوں پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے بھنڈی کی ریسیپی شیئر کی تھی تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے نا اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ جو آج میں بھنڈیاں بنا رہی ہوں اس کے اندر میں پیاس تھوڑے زیادہ ڈال رہی ہوں اور بھنڈیاں جو ہے نا وہ تو بس یہاں پہ جو ہے نا سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے اور میں نے جو نا بچوں کے کپڑے پریس کرنے تھے سکول کے تو یہاں پہ میں بچوں کے کپڑے پریس کر رہی ہوں میری جو ایوننگ کی روٹین ہے نا اس میں یہ جو کام ہے نا موسٹ امپورٹنٹ کام ہے بچوں کے سکول کے کپڑے پریس کرنا تو بس ان لوگوں کے تین تین یونیفرم ہیں دونوں کے تو اکٹھی میں دھوکے اور پھر جو ہے نا اکٹھے تین اور پریس کر کے رکھ دیتیوں پھر آرام سے تین دن سکون کے گزر جاتے ہیں مجھے روز جو ہے نا وہ نہیں پریس کرنے پڑتے تو یہاں پہ جانا میں ان کے کپڑے سارے پریس کر کے اور ہینگ کر کے رکھ دوں گی علماری میں یہاں پہ یہ میں بچوں کے لئے آئسکریم بنا رہی ہوں میں پس فانٹا کی بوتل پڑی ہوئی تھی تو یہاں پہ جانا میں اس کے اندر ڈال کے تو بچوں کی آئسکریم بنا لوں گی بنا کے رکھ دوں گی اب رات کا ٹائم تھا تو کل دوپہر تک جانا آئسکریم بن جائے گی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں بہت جلد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ